ہلو اسلام علیکم میورز کیا عالی امید آپ سب خریص ہوں گے میرا نام ہے عظیم اور ایک اور نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ٹھیک ہے تو اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیوز بنائی تھی ای 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 فائی پہ ماشاء اللہ ای 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 فائی پہ اب تک جو ہے نا میں تقریباً کوئی تین ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں ای 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 ا ڈسی ایم ورٹھ ٹھیک ہے ایسی ایم کس طرح کام کرتا ہے ایسی ایم پر کیا کام ہوتا ہے الیکٹرونیس انجن میں ای 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 گاڑی میں ٹھیک ہے اب جو ہم کورس کر رہے ہیں ہمارے ای 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 کے حوالے سے چل رہا ہے مینوال ہم الحمدللہ تکرم پورا پڑ چکے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے پھر میں نے آپ کو ایک پوپر ڈیٹیل ویڈیو ہاو ڈسیٹ کرنگ اور کرنگ شاپ پوزیشن سنسر ٹھیک ہے کیم اور کرنگ شاپ پوزیشن سنسر پہ دونوں پہ اولریڈی میں ایک ساتھ ہی ایک ہی ویڈیو میں نے آپ کو بنا کی دیئے چالیس منٹ کی جس میں میں نے پروپر ڈیٹیل میں ایکسپلین کر آئے کیم سنسر کیا گیا ہے کیا گیا ہے کیم شاپ سنسر کیا گیا ہے ٹھیک ہے ان کو استعمال کرنے کا مقصد کیا تھا پرپس کیا تھا ٹھیک ہے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فیول انجیکٹر آج ہم فیول انجیکٹر کو ڈیفائن کریں گے ٹھیک ہے یہ جو ہمارے جو گاڑی کے فیول انجیکٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ فیول انجیکٹر کیوں استعمال کیے گئے ہیں ای 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 انجین میں ان کو استعمال کرنے کا پرپس کیا ہے ان کو استعمال کرنے کی وجہ کیا ہے ان کا آپریٹنگ سسٹم کیا ہے کہ کس طرح سے آپریٹ ہوتے ہیں یہ کہاں لگے ہوتے ہیں یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں تو آج ہمیں ان ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے فیول انجیکٹر کو پاپر طریقے سے ڈسکس کریں گے ایکسپلین کروں آپ کو فیول انجیکٹر کیا کس طرح اور کیسے کام کرتے ہیں ان کا کیا اہم کردار ہے گاڑی میں چلتا ہے اپنے ٹاپک کی جانب سب سے پہلے میں آپ کو تو تھوڑا سا اس سے جو پہلی کی جو ویڈیو تھی ہماری کرنگ اینڈ کیم شاپ سنسر کی اگر کچھ نے نہیں دیکھی تو میں ان کو تھوڑا سا ریویو کرا دیتا ہوں باقی جس نے پروپر ڈیٹیل ویڈیو دیکھنی ہو میری جا کے ضرور دیکھیں کیونکہ یہ کیم اور کرنگ شاپ سنسر ہو گیا فیول انجیکٹر ہو گیا اگنیشن کوائلے ہو گئی ٹھیک تو یہ کوئی تین چار چیزیں ایسی ہیں جو ایک دوسرے میں کمبائن ہے ٹھیک ہے اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی خراب ہوتی تو وہ کام نہیں کرتا ٹھیک ہے یعنی پورا ایک سرکولیشن سسٹم جوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اگر آپ کا کیم سنسر خراب ہو جائے تو آپ کی گالی کا کرنٹ بھی نہیں آئے گا فیول بھی پاس نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ سارے کام جو ہمیں رک جائیں گے ٹھیک ہے کیم سنسر یا کرنگ سنسر خراب ہونے کی وجہ سے یہ فیول کی فیول انجیکٹر خراب ہونے کی وجہ سے یہ اگنیشن کوائل خراب ہونے کی وجہ سے آپ کی گالی اسٹارٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ ایئر فیول کا مکسٹر اور کمبسٹن جو ہوتی ہے پاور سٹوک جو ہوتا ہے پاور سٹوک ہو گیا فیول سپری ہو گیا اگنیشن ہو گیا سپارکنگ ہو گئی ٹھیک ہے سپارک پلک کو جو کرنٹ ملتا وہ سب جو ہے یہ چاروں چیزوں جو تھے کیا پروسس میں چل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا پہلے میں آپ کو بتا دوں اس سے پہلے جو ہے اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں کرنگ ان کیمشافٹ سنسر پوزیشن سنسر پوپر ڈیٹیل میں ایکسپلین کر چکا ہوں میں بتا چکا ہوں ٹھیک ہے کرنگ شاپٹ سنسر کا کیا کام ہوتا ہے کیمشافٹ سنسر کا کیا کام ہوتا ہے کرنگ شاپٹ سنسر جو ہوتا ہے کرین کو کرین کی جو اپنا کرین کی پودشن کو مہابتہ ہے ٹھیک ہے کرین کرین کے جو ہماری मوف کر رہی ہوتی تو ہوں کہ تیر جو راؤنڈ لی رہی ہوتی ہے اس رون کو اس پودشن کو میجر کرتا ہے سانسٹ اینک شاوز کےم شاوز نسٹ اینک کو دیکھتا ہے کہ ایم کس پودشن پہẻ، ٹھیک ہے کتنی کیم شاہب گھوم رہے کتنی ڈگری جو ایک کرنج شاوز سوگ بھوم گھوم ہے اور제를 ہمارے ہمارے کاریق شا 것으로 کیا اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی ایک گاڑی میں internation کر رہا ہے تو دھار گاڑی میں جب اگنیشن قرارا ہوتا ہے اگنیشن up & commitment chain tha ہniejsze تو اس جو پلس اس کو ملتا ہے اس سے جو ریڈنگ ملتی ہے کرنگ شاپ پوزیشن سنسر سے کیمشاپ پوزیشن سنسر سے وہ ریڈنگ جاتی ہے ECM کو ECM اس ریڈنگ کو ریسیف کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہماری کیمشاپ کس ڈائریکشن میں ہے کہاں پر ہے کون سا وال کھلا ہے کون سا وال بند ہے یہ ایک پوری یہ جو کرنگ شاپ اور کیمشاپ سنسر ہے نا یہ ہماری انجن کی روٹیشن جو کیم شافت جو روٹیٹ کر رہی ہی گھوم رہی ہتی ہے اس ریٹیشن کو یہ بھائم دے اس ریٹیشن کو یہ چیک کرتے ہیں کہ کیم شافت کتنا ڈگری گھومی ہے ٹھیک ہے کریں شافت کتنی ڈگری گھومی ہے ٹھیک ہے کونسا piston ٹاپ پر ہے کون سا جو ہے piston جو ہے اپنا جو ہے سلینڈر کے درمیان میں کون سا piston نیچے کون سا piston اوپر ہے یہ ساری ریڈنگ جو ہوتی نا یہ پیرامیٹرز یہ ریڈنگ ساری اسٹیم کے اندر سیف ہوتی ہے تو جیسے جیسے ہماری کرنگ شاپ کیم شاپ گھومتی ہے وہ اسٹیم کو ریڈنگ ملتی رہتی ہے اور اسٹیم جو ہوتا ہے اس حساب سے ریڈنگ کو محشول کرتے ہیں ہمارے ہمارے فیول انجیکٹر کو فیول سپری کراتا ہے ٹھیک ہے اگنیشن کوائل کو اگنیشن اپنا اسپارک کے لیے کرنٹ دیتا ہے ٹھیک ہے اگنیشن کوائل کو اپنا پلس دیتا ہے کہ اپنا وہ اسپارک کرے اسپارک جنریٹ کرے تاکہ پلک جو ہے اسپارک کرے ٹھیک ہے اسٹی پروپر ڈیٹیل ویڈیو میرے چینل پر پڑھئی ہے وہ اپنے لازمی دیکھ لیں نہیں ہے اگر اور مدیس کو ڈیٹیل میں سمجھنا تو اس میں میں نے ایک ایک چیز باری کیسی جو ہے آپ لوگوں کو سمجھائیے کہ کرنگ اور کیم شاپ سنسر کیا کام کرتے ہیں کس طرح کام کرتے ہیں کیوں استعمال کیے گئے ٹھیک ہے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ہمارا فیول انجیکٹر ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو فیول انجیکٹر جو ہے یہ الیکٹرونکس فیول انجیکٹر ہیں اور الیکٹرونکس گاڑیوں میں استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے جتنے بھی ہمارے جو ای اف آئی انجین ہیں ان سب میں جو ہے یہ ہمارے فیول انجیکٹر کا استعمال کیا گیا ہے ٹھیک ہے EFI انجین کا مطلب ہی جو ہے electronic fuel injection ٹھیک ہے اس میں ECM استعمال ہوتا ہے ہمارا ٹھیک ہے came crankshaft sensor ہے total position sensor ہے air temperature sensor ہے exhaust sensor ہے ٹھیک ہے RPM sensor ہے ٹھیک ہے تو بہت سارے sensorیں بہت ساری safety ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہمارے جو کام manual engine میں جیسے میں نے بھی آپ کو پہلے EFI non EFI EFI میں difference میں بتایا تھا ٹھیک ہے جو کام سارے manual engine میں جیسے spark ہو گیا coil کا current جسے دینا ہو گیا plug کو spark کراتی ہے coil point کے ذریعے CDI کے ذریعے current generate ہوتا ہے تو یہ سارے کام جو ہوتا ہے ہمارا electronic EFI engine میں جو ہے ہمارا ECM کرا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ECM ہر sensor سے جو ہے reading لیتا ہے ایک چیز کی crankshaft کی camshaft position sensor کی سب کی reading لے کے جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ کون سا sensor کس position پہ ٹھیک ہے کتنی ہمارے engine کے اندر air جو air جو ہوتی ہے جو fresh air ہوتی ہے وہ کتنی ہمارے engine کے اندر داخل ہوئی ہے ٹھیک ہے کس pressure سے داخل ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ان ساری چیزوں کو measure کرنے کے لیے جو ہے ہمارے EFI engine میں sensor لگیے ہوتے ٹھیک ہے وہ مزید sensor جو ہے ہم انشاءاللہ آگے ویڈیوز میں discuss کریں گے آج ہم خالی discuss کریں گے fuel injector اچھا fuel injector جو ہمارے engine میں استعمال کیے گئے یہ ہمارے engine میں fuel spray کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ٹھیک ہے fuel spray سے مراج جیسے کہ ہمارے جو دوسرے جو manual engine جو میں نے آپ کو non EFI engine ابھی میں پڑھا چکا ہوں already ٹھیک ہے اس میں میں نے آپ کو carburetor بڑھایا تھا carburetor میں کیا ہوتا ہے air fuel کا mixter mix ہو کے جو ہے air کے جس طرح سے اپنا جب engine section stroke پر ہوتا ہے جس طرح سے air کو سک کر رہا ہوتا engine کو دے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ carburetor کے سر یہ جو ہے اپنا ہمارے engine کو fuel مل رہا ہوتا ہے manual engine میں ٹھیک ہے carburetor جو ہے اپنا fuel farm کر رہا ہوتا ہے engine کو ٹھیک ہے لیکن EFI engine میں ایسا نہیں ہوتا EFI engine میں بقاعدہ injector لگے میں ہوتے ہیں اپنا intact manifold میں ٹھیک ہے میں آپ کو picture دکھاتا ہوں picture کی مزد سے آپ کو easily سمجھ میں آئے گا جیسے یہ آپ کو دکھ رہے ہوں گے یہ آپ کو picture image میں نظر آ رہا ہوں گا ٹھیک ہے یہ ہمارا EFI engine ہے اور یہ ہمارا intact manifold اور یہ اس کی جو ہے اپنا injector کی جو ہے gallery ہے اور اس کے ساتھ جو ہے injector لگے میں ہمارے injector intact manifold میں install ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھئے گا combustion chamber میں نہیں ہوتے combustion chamber میں diesel injector ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو fuel injector ہوتے ہیں جو petrol injector ہوتے ہیں وہ وہ جو ہوتے ہیں اپنا intact manifold کے اندر install ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ intact manifold manifold میں injector fix ہوئی ٹھیک ہے تو جیسی ہم تو یہ کام فستان ازا کرتے ہیں تو جیسے جیسے ہمارے ECM کو reading ملتی ہے crankshaft position sensor کی cam shop position sensor کی جب ہمارے ECM ریڈنگ ملتی ہے تو ہمارے ECM اس ریڈنگ کو receive کرتا ہے اور وہ اس چیز کو measure کرتا ہے کہ crankshaft position پہ ہے section stock پہ ہے power stock پہ exhaust stock پہ ہے ٹھیک ہے تو ان سب چیزوں کو ہمارا ECM دیکھ رہا ہوتا ہے اور جب section کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارا ECM کیا کرتا ہے اپنا injector کو ایک pulse generate کرتا ہے کس طرح سے جیسے آپ کو injector نظر آ رہا ہوگا اس میں دو اپنا point دیئے میں تو اس میں دو point جو ہوتے plus minus کی بھی ہوتے سگنل کے بھی ہوتے ہیں پلس کے بھی ہوتے ہے جو کہ جیسی کوائل operate ہوتی ہے تو ہمارا injector یہ کیا کرتا ہے یہ فیول کو spray کرتا ہے کس طرح spray کرتا میں ایک picture کی مدد سے آپ دکھا دیتا پانچ وولڈ پہ کام کر رہا ہے جیسی اس کو signal ملتا ہمارے فیول injector کو یہ کیا کرتا ہے فیول کو spray کرتا ہے جیسی اس کو فیول کو سپری کرتا ہے تو انٹیک کا وال کھلتا اور ہمارے جو ایر فیول کا مکسر ہوتا ہے وہ انجن میں داخل ہو جاتا ہے یہ injector کام کس نہ کرتا ہے کرنگ اور کیم شایف کی ریڈنگ پہ کرتا ہے جسے میں آپ پہلے بھی پڑھا چکا ہوں بتا چکا کرنگ اور کیم شایف سنسر سب سے پہلے میں نے اس لیے پڑھا آیا تھا کیونکہ وہ من ایمپورٹنٹ سنسر ہیں اس کے بعد جو جو سنسر ہے وہ ہم اسیلی ڈسکرس کر لیں گے لیکن جو کرنگ شایف سنسر ہوگیا کیم شایف پوزیشن سنسر ہوگیا یہ دونوں انجن کے بہت ہی موسٹ ایمپورٹنٹ سنسر ہیں کیونکہ اگر دونوں سنسر میں سے کوئی ایک سنسر بھی خراب ہوتا ہماری گالی سٹارٹ نہیں ہوگی ہماری گالی کام نہیں کر گ ہماری گالی سنسر بھی خراب ہوتا ہے تو گالی کا کرنگ آیا ہو جگا یا گالی کے انجیکٹر کام نہیں کریں گے کیونکہ ان سے کیم اور کرنگ شاپ پوزیشن سنسر سے ہمارے انجن کی ریڈنگ آ رہی ہوتی کرنگ شاپ سپری کرو رہا ہوتا انجیکٹر کو آپ کرو رہا ہوتا ہے میں سکر یہ جو انجیکٹر ہیں یہ اینجن میں استعمال ہوتے ہیں مینویل انجن میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوتے ہیں ناب لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ ایسی ایم کے اوپر ہی کام کرتے ہیں ایسی ایم کے اوپر ہوتے ہوتے ہیں ایسی ایم یہ اوپریٹ نہیں ہوتے تو امید کرتا ہوں آپ انجیکٹر کا کام سمجھ میں آگیا ہوگا انجیکٹر کیا کام کرتے ہیں انجیکٹر کا کام سکھ اتنا ہوتا ہے وقت پہ اسپری کرتا ہے جب اس کو ایسی ایم سے ریڈنگ ملے گی ایسی ایم سے ڈیٹا ملے گا ایسی ایم ایم انجیکٹر کے اندر سمپل ہمارے فیول ٹینک کے ذریعے آتا ہے جیسے ہماری جتنی بھی دوسری گاڑی ہیں وہ کیا ہوتا ہے ان میں ہمارا جو دوسری جتنی بھی مینویل گاڑی ہیں تو ان میں ہمارا کیا ہوتا ہے کہ فیول ٹینک سے ایک فیول لف پم فیول جیسی فیول آتا پھر وہ کاربورٹر میں دیتا مینویل گاڑی میں ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں انجیکٹر جو ہے سوری فیول لف پم جو اپنا elektronics ہوتا elektronics گاڑی میں مینویل گاڑی میں جو مینویل فیول پم استعمال ہوتا تھا لیکن EFI گاڑی میں EFI elektronics فیول پم استعمال ہوتا ہے جو کہ ہمارے ٹینک پہ ہی انسٹال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ ماں سے فیول اٹھا کے وہ کیا کرتا ہے ایک لائن کے ذریعے پائپ کے ذریعے جو ہماری گیلری ہوتی انجیکٹر کی گیلری جس میں آپ کو آرہی یہ یہاں انجیکٹر نظر آرہے اور اس میں انجیکٹر لگے وے نظر آرہے ٹھیک ہے اس گیلری کے اندر ہمارے فیول آتا ہے فیول پم کیا کرتا ہے فیول لف پم جو کہ ہماری ٹینکی پر انسٹال ہوتا ہے وہ وہ سے فیول اٹھا کے ہماری لائن کے ذریعے فیول گیلری تک یہاں تک پہنچ آتا ہے اور یہاں تک پہنچ آنے کے بعد پھر یہاں سے فیول ہمارے انجیکٹر میں داخل ہو جاتا ہے انجیکٹر ہمارے گیلری جتنے بھی ہمارے انجین ہو گئے ان سب پہ ایک فیول کی گیلری لگی ہو تھی اس گیلری میں چار سلنڈر ہے چار انجیکٹر انسٹال ہوں گے چھے سلنڈر ہے تو چھے انجیکٹر انسٹال ہوں گے ٹھیک اس طرح کی گیلری میں چھے چار جتنے بھی انجین ہمارے انجیکٹر انسٹال ہوتے ٹھیک ایک طرف سے انجیکٹر کو جو مل رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے جو ہوتا ہمارے انجیکٹر فیول آؤٹ کراتا آؤٹ کی صورت میں کراتا آؤٹ اس صورت میں کراتا جب ہمارے انجین کو ایسی ایم سے پلس ملتا ہے تو اس پلس کی صورت میں ہمارا انجیکٹر آپ رہیٹ ہوتا ہے اور فیول کو سپری کرتا ہے اور انجین میں ہمارا پاور سٹوک بنتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پروپر سمجھ آگئی ہوگی انشاء اللہ اب جو ہم نیکس ویڈیو میں بناؤں گا اپنا اگنیشن کوائل اگنیشن سمجھا سکتا ویڈیو بہت لیندی ہو جاتی اس وجہ سے ہم اگنیشن کوائل کو ڈسکس کریں گے اپنا الیکٹرونکس انجن میں ہر سلینڈر کی اپنی الگ اگنیشن کوائل ہوگی جیسے ہم نے سمجھا تھا چار کو آٹ کو آپ کرا رہا ہوتا ہے سب کو کرن دے رہا ہوتا ہے لیکن الیکٹرونکس انجن میں ایسا نہیں ہوتا سلینڈ انجن ان سب کی اپنی الگ کوائل ہوتی ہے یہ کوائل کس طرح آپ کس طرح کس طرح آپ نیکس ویڈیو میں دست کریں گے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اس چینل کو بنانے کا مقصد سیخنے والے جو بیٹے بار آسانی کام سیکھ سکیں آپ لوگ جو کام کرتے ہیں آپ کام سیکھ رہے سیکھ سیکھ نا چاہتے ہیں آپ اگر ایک اچھے مکینک نہیں بن سکتے جس چیز پر آپ نولیج ہونی چاہیے پڑھائی لکھائی پڑھنے کے حوالے سے پتا ہو نا چاہیے چیز انجان کا کوئی پار سے تو بنانے کا مقصد کیا ہے وہ کیوں استعمال کیا گیا ہے ٹھیک ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے کام سیکھنے حالے کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے ویڈیو کی کرسکتے کمنٹ کرسکتے ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میرا ویڈس اپ نمبر موجود ہوتا ہے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی بہت جل ایک نیکس ویڈیو میں اگنشن کوائل کو ڈسکرس کریں گے تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ